امت کی فضلت امت ہونے کے وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس امت کی فضلت صرف اور صرف دعوت از اللہ کی وجہ سے ہے وہ صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیلئے چنہے گئے ہیں جب وہ دعوت اللہ کے بغیر افضل امت نہیں ہوسکتے تو ایس زمانے میں قید نے آپ کو دعوت اللہ کے بغیر افضل امت کیسے سمجھ سکتا ہے خود صحابہ فرماتے ہیں خود صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں اگر ہم دعوت پر نہیں ہیں تو ہم خیر امت نہیں ہو سکتے ہیں اس امت کے خیر امت ہونے کا جو اصل سبب ہے وہ محض اور محض اور محض دعوت ان اللہ ہے اگر امت دعوت اللہ پر نہیں ہے تو امت خیر امت نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دو کہ دعوت کسی جماعت کا یا کسی طبقے کا یا کسی طرقے کا کام ہے حیثہ ہر کیس نہیں ہے بلکہ تو فیصد صحابہ اول سے لے کے آخر صد صد کے سب دعوت پر اس طرح مجتمع ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں بھی ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس نحنت میں مشغول نہیں تھا صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امتی بلکہ فرمایا کنتم خیر امتی انتم میں کنتم میں بہت فرق ہے کنتم نے شرط لگا دی ہے کنتم کے لفظ میں اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط لگا دی ہے کہ تم خیر امت صرف جب ہو سکتے ہو جب تم بلائی کا حکم کرتے رہو گرائی سے روکتے رہو اور یہ دونوں کام کرنا یہی تمہارا ساری انسانیت کے لیے بہتر ہونا ثابت کرے گا ورنہ ان دو کاموں کے بغیر ان دو کاموں کے بغیر جو دعوت کا خلاصہ ہے بلائی کا حکم کرنا بلائی سے روکنا ان دو کاموں کے کیے بغیر تم خیر امت کفی نہیں ہو سکتے میں کیسے حق کروں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھوگے تو خیر امت نہیں ہو تم روزہ نہیں رکھوگے تو خیر امت نہیں ہو تم زکاة نہیں دوگے تو خیر امت نہیں ہو تم حج نہیں کروگے تو خیر امت نہیں ہو یہاں اسی فریضہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ امت کے خیر امت ہونے کی شرط اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ خیر امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم نے ایک ہر فرد بلائی کا حکم کرنے والا ہو برائی سے روپنے والا ہو اگر تم نے یہ نہ کیا اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم وعی کی برطات سے محروم کر دی جاؤ گے اور دعاوں کی قبولیت سے محروم کر دی جاؤ گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے یہ ہوگا کہ اگر تم اپنے مسائل کے لیے دنیای یا اقربی مسائل کے لیے اللہ والوں سے اللہ کے مقبول بندوں سے دعائیں کرواؤ گے تو ان کی دعاوں میں تمہارا حق نہیں رہے گا ہم ابھی تک دعوت اور قبلیت کو ایک کی زمانے کی حیثی تنظیم اور چہریف سمجھ کر اس میں حصہ دے رہے ہیں جیسا کوئی بہت سے سواب کے کابو میں سے ایک ایک سواب کا کام ہے نتل کے درجے کا کہ جس کو کر لیا جائے تو بہتر اور نہ کیا جائے تو کئی گناہ نہیں حالانکہ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں اگر آپ نے سوچوں سے سنی ہو کہ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنہ ہے جب ان کے بعد میں یہ فرما دیا کیلئے لوگ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر بلائی کا حکم کرنا برائیت روکنا یہ خیر امت کے لئے شرط نہ ہوسا تو اللہ نے یہ نہ فرماتے خندم خیر امتی بلک فرماتے ہیں انتم خیر امتی جب ان خیر امت ہو میری بات بہت توجہ سے سننے ہوگی کیونکہ میں نہ تقریب جاتا ہوں نہ تقریب کرتا ہوں ان تقاروں نے تو دعوت کے نمبر کو کانوزی آیاشی بنا دیا ان تقاروں نے دعوت کے نمبر کو کانوزی آیاشی بنا دیا خدا کی قسم جو کام مزے کے لئے کیا جائے اس سے حصہ ہدایت نہیں ملتی آدمی خنگیر کے لئے اللہ کتن متوجہ ہو کر یہ سوچے یہ کونزا وہ فریضہ ہے جس فریضے کی وجہ سے اس امت کا ہر زمانے میں سارے دنیا کی باکشاہتوں سارے دنیا کے سلطنتوں سارے دنیا کے قوتوں پر یہ امت غالب رہی ہے کس امت کے غالب رہنے کا حاصل سبق کیا تھا امت کیوں مغلوب ہوئی مجھے کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ مسائلنگ باکشاہت نہیں ہے اس لئے مغلوب ہے تو یہ گوزش کرتے ہیں کہ کتی طرح عہدے اور منافر مسلمان کو ملیں ساکر غالب آ جائے کس کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے ان کو روزگار دو ساکر اجنے پیروں کے کھڑے ہو جائے نہیں میرے دوستو عزیزو یہ اتنی شکلیں غالب آنے کی ہیں خدا اکیہ پسل یہ ساری شکلیں غیر غیروں کے سوچنے کی شکلیں ہیں مسلمان کے سوچنے کی یہ شکلیں نہیں ہیں مسلمان کے سوچنے کی یہ شکلیں نہیں ہیں اس لئے بہت یعنی تھنڈے لیماؤ سے اور جہرے دن سے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جعوید اللہ کے بغیر امت خیر امت نہیں ہو سکتی امت خیر امت ہی ہو سکتی جعوید اللہ کے بغیر کیونکہ میں نے اب تک جو ارد کیا ہے وہ قرآن کی آیت کا مفہوم اور حضیث کا سرجمہ میں نے ارد کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت میں یہ بات پتن کھا کے فرما دی ہے کہ ایمان اور عمال صالحہ صرف دو چیزیں اتباب نجات نہیں ہیں دوسری اتباب نجات نہیں ہیں بلکہ ایمان اور عمال صالحہ کے ساتھ دوسروں کو ملائے کا حکم کرنا ہے تواتی بالحق دوسروں کو برائی سے روکنا تواتی بالصبر یہ دونوں کام ایمان عمال صالحہ کے ساتھ جس طرح شرط قرار دیے گئے ہیں جس طرح ایمان اور عمال صالحہ نجات کیلئے شرط ہیں امت ملائے کی طرف بلانا تیس ہو دیکھیں پھر جس لئے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے امت برائی سے روکنا کیوں چھوڑ دیکھیں صرف اس لئے کہ ہم خود برے ہیں یہ اتنی بڑی حماقت ہوئی اور اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے امت کو اس غلطی نے امت کو اپنے مقام سے ہی جگلا دیا کبھی یہ بھی سوچنے چاہیے کہ عمل کرنے والا عمل کی لاوض دے اور کبھی یہ بھی سوچنے چاہیے کہ گناہ کرنے والا گناہ سے نہ روکے کبھی یہ بھی سوچنے چاہیے بلکہ حکم یہ ہے مرو بالمعروف ولو نمت اتنی رو کہ بلائیت حکم ذتے رکھو حضر جیسے تم عمل نہ کرتے ہو کیوں اس لئے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس فریضے کو ادا کرنا کسی اور فریضے کو چھوڑنے کے باوجود فرض ہے لکھائیں علماء نے کہ جو شخص خود عمل نہ کرنے کے وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دے وہ بلکل اس کا درجہ اس شخص کا ہے جو خود نماز پڑھنے کے وجہ سے روضہ بھی چھوڑ دے کہ نماز کا پڑھنا مستقل فریضہ ہے روضہ رکھنا مستقل فریضہ ہے اس لئے میرے بزرگ دوستہ عزیزوں یہ پورا مجمع سب سے پہلے کتا کر آئے کہ دعوت الاللہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ فرض منصب ہی ہے اس امت کا وہ فرض منصب ہی ہے اس امت کا جس فریضے کی ادائیتی کے بغیر مسلمان کسی زمانے میں کسی ختم کے خطارے سے نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھا کے فرما دیا وَلْعَسْرِ عِنْدَ الْإِنْسَانَ لَفِ خُسْرُ قسم ہے زمانے کی قسم ہے زمانے کی زمانے کے قسم اس لئے کھائی ہے تاکہ لوگیں نہ سمجھیں کہ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے زمانے کے قسم اس لئے کھائی ہے تاکہ امت میں سمجھ جائے کہ قیامت تک کے لئے یہی بات ہے قیامت تک کے لئے یہی بات ہے کہ امت خسارے سے دعوت اللہ کے بغیر خسارے سے نہیں بڑھ سکتی اس لئے اللہ تعالی نے دعوت کو سمجھانے کے لئے یہ فرمایا کہ اس لئے اچھا دین ہو کیسا سکتا ہے وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلًا قَوْلًا قَدْلِمَ حُلمَانِ دین سے کیا ہے ہمیں دعوت کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا یہاں تو دعوت کو وقت لگانے والے ساتھیوں سے سمجھتے ہیں حالانکہ حقم یہ ہے کہ زندوں کی افضادہ مت کرو زندوں کی افضادہ مت کرو جو دنیا سے جائے جسے ہیں ان کی افضادہ کرو اس کا خبر نہیں کہ یہ کہاں بھی چل جائے کدھر گھوم جائے میں بہت دونی باتل کرنا یہ دعوت کو قرآن سے جتنا قرآن سے دعوت کو سمجھیں گے جتنی احتفامت اور بصیرت زیادہ بڑھیں قرآن صاحب کو پر کہا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مِنْ دَعَائِلُ اللَّهِ یہ اشخ سے شدیل ہو کتا سکتا ہے جو دعوت جیتے ہوئے حمل کرے دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن سیدہ کرنے کا ذریعہ ہے دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اللہ فرما رہے ہیں بلکہ لکھا علمہ نے کہ جملہ استثانہ ہنکاری ہے جو ساقیب کیلئے رہا ہے بیعہ ہے اللہ فرما رہے ہیں اس سے اچھا دین ہو کتا سکتا ہے جو دعوت عمل دونوں کو کچھتا جمع کر لے اکسی میرے دونوں کو دوستہ عزیز ہو صحابہ اکرام نے جس عمل اور دعوت کو جمع کرنے پر بادشاہوں علاقے دعوت دی ہے ان کو اس طرح دعوت دی ہے جس طرح کسی راہ چل کے ایک بے حیثیت آجوں کو دعوت دی جاتی ہے ذرہ برابر صحابہ کے دنوں میں دری بریت رومور اتنا کی باب چاہتوں کو دعوت دینے میں ذرہ برابر جزک نہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف بڑا رہے ہیں ہم اس سے درتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا دنے کی بات تو جب تھی جب ہم یقان دے کی طرف سے گئے ہوتے اللہ کیسے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کیسے برانے کیلئے جا رہے ہیں کس لیے شہابی شجاہ بن بحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسرہ کو دعوت دے کر باہر نکلے اور کسرہ نے آپ کے خط کو پھارا تو نکلے سے کہنے لگے کہ اس نے خط پھارا ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو قلویٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اس تک پہنچا دی ہے میں دعوت پہنچا نہیں سکتا اگر اس نے خط پھار دیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب بادشاہ ساتھ نہیں دے رہا دعوت میں اب ہمارا کیا ہوگا یہاں بھی سمجھ سوچے دیتے ہیں کہ اگر حکومت ساتھ نہ دے گی تو کام کیسے چلے گا وہاں سب سے بڑی بادشاہ اس کو خط پہنچا کر وہاں سے پھر دے اور یہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے دعوت پہنچا دی بات یہ ہے کہ دائی جب صحابہ اکرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق جید دعوت سے پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمانے والوں کے مقابلے میں بزادے خود تشریف لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ بزادے خود کہ اپنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے بات پہنچا دی ہے ان سے نمٹنا میرا کام ہے اپنے ایک طرف ہویا ہو یہ سمجھانے چاہتا ہوں کہ شجاہ اکنے وحب رضی اللہ تعالیٰ نمکو اس کا ذرہ بڑا بر ذکر نہیں تھا کہ باتشاہ نے آپ کی دعوت پہ شکرا دیا اور آپ کی خط کو پھار دیا بے ذکر ہو کے وہاں سے نکلے باتشاہ نے پیچھے آدمی لگائے یہ تیز چلے اور باتشاہ قبل کے حدود سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی حضور میں حاضر ہوئے اور آپ یہ خبر کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق خط اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیا اچھ نے خط پھار دیا آپ نے فرمایا کہ کسرہ نے ہمارا خط نہیں پھارا کس نے اپنا منٹ پھارا ہے کیوں ہمیں پوچھتا ہوں کتنی تحریریں کتنی تحریریں کتنی دعوت رد ہو رہی ہے غیر جو غالی ہے سوال ہے کچھ جماعت پھر رہی ہے غیر جو غالی ہے میری بات یاد رکھنا ہمیشہ یہ دعوت ربوت کے طریقے سے ہتے گی تو بے اثر ہوگی دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے ہیں دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا دعوت اس کو کہتے ہیں دعوت بات پہنچانے کو نہیں کہتے ہیں قبلیخ پہنچانے کو نہیں کہتے ہیں قبلیخ مسائجن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر دین کو پہنچانا امت سے عملاً اس کو دعوت کہتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا سنتے ہی کہ کسرہ نے ہمارا خاتمی پھڑا کسرہ نے اسے بلو پھڑ دیا دعوت کی یہ قوت تھی اور اللہ تعالیٰ کی اتساس نسرت تھی وہ صرف اور صرف اس محنت میں سنت کی پابندی میں سنتِ عادت میں عادت کر رہا ابھی میں سنتِ عبادت میں عادت کر رہا میں سنے دعوت کر رہا ہوں کیوں سے محنتوں سے بھی لو کی زمانے کے جتنے بات کے پہنچانے کے روادی طریقے ہیں کہ اس زمانے بات کے پہنچانے کے لئے اتباب اور وسائل نہیں تھے اس لئے صحابت ملتے تھے نہیں خدا کے قطعے یہ بات نہیں ہے حضری اتباب وسائل بات کے پہنچانے کے لئے معاومی مددگار ہوتے اور اللہ کو پسند ہوتے تو انبیاء علیہ السلام اس کے زیادہ حق دار تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں وہ اتباب وسائل مہیا فرماتے کہ صحابہ کو اس لئے کے چھوکریں کھانی ضرورت نہ پڑھتی خود دین کو لے کر پھرنا ہم سماتے تھے ہمارے کام کی خصوصیت ہے اور اس کام کا انتیاز ہی پھرنا ہے اس کام کا انتیاز ہی پھرنا ہے اس کام کو خصوصیت یہ خروج ہے کہ تعاوت کے لے کر صحابہ والے جذبے ان کے والے طریقے کے ساتھ تعاوت کو لے کر جاؤ اس کے لئے پاس عملا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیامت تک وہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا ہے کتنا ہی نہیں کریں گے میں آپ سے حدیث کی روشنی میں آگ کر رہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سے دس گناہ زیادہ یعنی دس صحابہ کے بقدر مدد کریں گے ایک مومن کی اور پچاس صحابہ کے بقدر عجر دیں گے ایک مومن کو ہی زمانے میں اس کے عمل پر یہ خود فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے اس کام کو کریں گے تو ان کو عمل پر ان کی محنت پر دس گناہ مدد ہوگی اور پچاس گناہ عجر ملے گا صحابہ نے عجر کہ یعنی دس کے برابر یا ہمیں سے دس کے برابر فرمایا کہ نہیں تم میں سے دس کے برابر بعد میں آنے والے ایک فرد کو اس کے عمل پر اس کی محنت پر عمدد ملے گی اور اس کے عمل پر عجر ملے گا اس لیے میرے دوستو اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کیونکہ اپنے دین پر استقامت کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا ہے یہ اصل سبب ہے اپنے دین پر استقامت کا کیونکہ میں نے عجر کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سنتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں آنے والے ہر نائے جنائے صحابی کو سب سے پہلے دعوت سے اٹھایا سب سے پہلے دعوت سے اٹھایا کہ تم جس کام کو قبول کر چکے ہو اسلام کو تم اس کی دعوت دینی کیلئے سے دے جاؤ جو کی دعوت قبول کرتا تھا اس پر سب سے پہلے تقاضا اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے کا ہوتا تھا